انڈیا سرچ کرنے چینل پر آپ کا سواگت ہے آپ کا اپنا چینل ہے تو میں کہتے ہوں کہ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو اسی طرح کی جانکری بھری باتیں میں ہمیشہ اپنے چینل پر دکھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ایسی ڈی ٹی کیوں ہو جاتی ہے ایسی ڈی ٹی کیوں ہو جاتی ہے ساتھ ہی اگر ایسی ڈی ٹی نہ ہو ایسے اپائے بتائیں گے ایسی ڈی ٹی سے بچاو کی اپائے اگر ایسی ڈی ٹی ہو بھی گئی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کریں یا ایسی ڈی ٹی بہت پرانی ہے تو اس کے لیے کیا کریں دیکھیں اگر ایسی ڈی ٹی بہت پرانی ہے تو ترنت ٹھیک نہیں ہوگی کچھ لوگوں کی ترنت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے میں جو اپائے بتا رہی ہوں اس سے لیکن اس میں ابھی جو بہت پرانی ایسی ڈی ٹی ہے آپ کو تو پھر اس کے لئے آپ کو اپنے کھان پان میں چینج کرنا پڑے گا جو میں نے ایک ساتھ دن کا ڈائٹ پلان بتایا ہے اپنے ایک ویڈیو میں آپ وہ فولو کر لیجئے اس سے آپ کو اگر پرانی ایسی ڈیٹی والے لوگوں کو بہت جلدی ایسی ڈیٹی میں آرام دیتا ہے آپ کو میں پھر اور اپائے بتا دیتی ہوں جن کو ایسی ڈیٹی نئی ہے تیجاب بنتا ہے پیٹ پیٹ میں گیس اور جلن ہوتی ہے ان کے لئے میں اپنا یہ اپائے آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے تین چار اپائے جو ہیں وہ آجمائے ہوئے ہیں میں نے تو اس میں پہلا جو میرا سب سے اچھا پسندیدہ اپائے ہے وہ یہ ہے کہ میں دو لوگ لیتی ہوں دو الائچی لیتی ہوں ان کو باریک پیس لیتی ہوں ایک کھرل میں کھرل میں باریک پیس کر کے اس میں ایک چمہ شہد ملا کر کے یہ ہمیں لینا ہے جب بھی ہمیں ایسی ڈیٹی فیل ہو تب بھی ہمیں اس کو لے سکتے ہیں لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے دو لوگ اور دو الائچی لیتی ہیں الائچی کا چھلکہ اتارنا ہے اور لوگ کا اوپر کا جو فول ہوتا ہے فلاور وہ ہٹانا ہوتا ہے آپ اس کو ہٹا کر کے دونوں کا دم باریک چھوڑن بنانا ہے آپ کو بلکل باریک پیسنا ہے اس کو بہت بلکل پاودر جیسا ہو جائے گا پھر اس کو شہد میں ملا کر کے دونوں دنوں چیزوں کو ملا کر کے ایک کٹوری کو گنگو نہ کر لیجی گرم کر لیجی اس میں وہ سب سامان ڈھال کے آپ وہ چاٹ لیجی یا لے لیجی تو آپ کی ایسی ڈیٹی بہت جلدی ہو جائے گی دوسرا ہمارا اپاہ ہے میٹھا سوڑا میٹھا سوڑا ہانے کا سوڑا جس کو ہم بولتے ہیں آپ پانی میں ملا لیجی آدھا چمچ اور اس کو نیمبو مکس کر کے پی جائے اس سے بھی ترند ہماری ایسی ڈیٹی ختم ہو جاتی ہے یہ ہمارے باڈی میں اینو کا ہی کام کرتا ہے جو میٹھا سوڑا ہوتا ہے دونوں کا رییکشن ہو کر کے ہمارا ایسی ڈیٹ جو وہ پیٹ کا بیس میں بدل جاتا ہے اور اس سے ہمیں دورنت راحت مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس نیمبو نہیں ہے تو سوڑا انڈی سوڑا بھی پیسکتے ہیں میٹھا سوڑا پانی میں ڈال کر کے میٹھا سوڑا جو ہے اس کا آپ جلزیرہ بنا کر کے بھی پیسکتے ہیں اس سے بھی آپ کی ایسی ڈیٹی ختم ہو جائے گی جلزیرہ بنانے کے لیے آپ کو بھنا اور پیسہ جیرہ کالا نمک کالی میچ اور آدھا چمچ میچھا سوڑا لے کر کے نیمبو کے ساتھ پانی میں میکس کرنا ہے اس جلزیرہ کے پانی سے آپ کی ایسی ڈیٹی دورنت ختم ہو جائے گی اس طرح سے میں آپ کو یہ اپائے بتاتی رہتی ہوں نئے نئے اپائے بتاتی ہوں کافی یوزفل اپائے ہیں یہ ہمارے تو اگر آپ کو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو میں دو طریقے اور آپ کو بتا دیتی ہوں جس میں ایک ہے لونگ موں میں رکھ کے چسنے کا طریقہ آپ کو جب بھی ایسی ڈیٹی فیل ہو آپ ایک لونگ اپنے موں میں رکھتے رہیے اسے چبا کر کھانا نہیں ہے اس کا ہلکا ہلکا جوس آتا رہے گا اسے آپ کی ایسی ڈیٹی میں ریلیکس رہیں گے ایک اور ہمارا جو اپائے ہے وہ ہے بڑی ہرڈ کا چھلکہ ہوتا ہے بجار میں ہرڈ مل جاتی ہے پنساری کے ہاں نورملی پربد ہو جاتی ہے پی سی کو بھی آپ بول دیجئے پنساری کو ہرڈ دینی ہے بڑی والی ہرڈ لینی ہے دھیان رکھیں ہرڈ دو چرہ کے آتی ہے اس میں آپ بڑی ہرڈ کا چھلکہ لے لیجئے اور جب بھی آپ کو ایسی ڈیٹی فیل ہو تو آپ اس کا ایک چھلکہ موں میں سپاری کی طرح رکھیں اور اسے ہلکے ہلکے اس کا رس جو ہے پیٹ میں جائے گا تو اپنے آپ ایسی ڈیٹی جو ہے ختم ہو جائے گی اس طرح سے میں نے آپ کو ایسی ڈیٹی سے طورنت رہت پانے کے جو اپائے بتائیں ہیں اگر ایسی ڈیٹی پورانی ہے تو آپ میرا 7 ڈیٹ پلین والا جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا وہ سرچ میں آ جائے گا فرنس ابھی میں آپ کو لینک نہیں دے پاؤں گی کہ ٹائم کا بھاو رہتا ہے تو آپ کو دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو طورنت ریلیکس ہو جائے گا ایسی ڈیٹی میں آپ وہ فولو کریں گے اس میں میں نے بس گیہوں کی روٹی بند کی ہے واقعی سب میں نے اس میں روٹی میں چینج کیا ہے جس میں برین کی روٹی اور اوٹس کی روٹی کھانی ہے گیہوں کی روٹی کی جگہ ہے اس سے آپ کی ایسی ڈیٹی طورنت بند ہو جائے گی فرنس آپ کا چینل دیکھنے کے لیے دھنیواد ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری جانکاری جو ہیں ٹائم پر مل جائے میں ہمیشہ آپ کو ایڈیوکیشنال اور نولیج والے ویڈیو بنا کر کے دیتی رہتے ہوں فرنس آپ اسے شیئر بھی کریں اس جانکاری کو جس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور اوٹس کی ایسی ڈیٹی میں بھی انہیں راحت ملے کیونکہ ایک بڑی سمشہ بنتی چلی جا رہی ہے جس میں ہم بہت سارے پیسے دوائیوں پر لگا دیتے ہیں لیکن ایسی ڈیٹی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایک بار ٹھیک ہو جاتی ہے پھر سے ہو جاتی ہے یہ سارے اپائے آپ کو میں نے بتائے ہیں اس سے پرماننٹ ریلیکس ملے گا دھنیواد میترو